اعوذ باللہی من الشیطان الرظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے بھیم جائے میم ونچید بھواجین آگاڑی کے سبھی اسٹیٹ پہ بیٹے ہوئے میرے دوستوں اور بزرگوں ساتھیوں تمام میری بہنہ بیٹے ہوئے السلام علیکم آج آپ کے بیج میں آنے کا یہ مقصد ہے ہمارا پورے ناندیر دکشین کے اندر آج یہ ہو چکا ہے ہمارے وات میں کہ سید فہیم نے کس کا سپورٹ کیا ارے میں نے سپورٹ اس لئے کیا جب میں نے میرے وات کے لوگوں سے اور عوام کے بیج میں جا کر اگر میں نے نام دیکھا تو وائد فاروق احمد سر کا نام بولا گیا جب میں نے فاروق سر کے کاموں کو دیکھا جب میں نے فاروق سر کے ہر ایک جو کہ مسلمان دلید او بے سی ایس ٹی کے لئے لڑتے ہوئے دیکھا سچ کہہ رہا ہوں اس دن مجھے لگا کہ میرا لیڈر یہی بن سکتا جس کے پیچھے میں رہے کے کام کر سکتا ہوں مجھے تو ایسا بتا گیا ہے فہیم بھائی ارے آپ ہمارے پارٹی میں آجاؤ ہمارے پاس تمہاری ضرورت ہے مجھے پتا ہے فہیم کیوں خریدنے کی تمہاری اوخات نہیں ہے میں نے جو یہاں پر پانچ سال میں کاپریٹر نے کام نہیں کیا میں نے ایک سال میں کام کیا آپ کو پتا ہے جب بھی میرے بھائیوں کو میرے دوستوں کو یہاں کے عوام کو میری ضرورت پڑتی تھی ایک فون پر میں آتا تھا اور میں نے کبھی یہ دیکھا نہیں کہ وہ وہ پارٹی کا ہے یا کون سے پارٹی کا ہے میں نے جب بھی ناندر کے اندر ایک واقعہ بتاتا ہوں تمہیں جو کہ آدار ہاؤسپیٹل کا کچھ مسلمان میرے بھائیوں نے جو کہ خلق پڑے کے میرے دوستوں نے مجھے فون کیا کہ پرنا کے تعلقے کا ایک آدمی جو کہ علاق سے مر گیا ہے وہاں پر اس کی ڈیڈ باڈی دینے کیلئے دو لاکھ تیس ہزار روپے مانگا جا رہا ہے میں نے وہ ڈاکٹر سے بات کی میں نے کہا دیکھو یہ انہوں نے جو بھی خرزہ تم کو پہلے دو لاکھ روپے دیا وہ کسی ادھار لے کے بیاد سے پیسے علاقے دیا آپ کہاں سے علاقے دیں گے دو لاکھ تیس ہزار روپے تمہا کو یہ ڈیڈ باڈی کے لئے الحمدللہ مجھے اللہ کی ہمت آئی اللہ نے میرے ذریعہ بنا کر بھیجا اور سچ بورا ہوں کی وہ دیڈ باڈی کو میں نے ایک روپے لگنے نہیں دیا آپ مجھے بتاؤ میرے وارڈ کے لوگوں میرے سامنے آپ لوگ ہیں یہاں پر جب میں نے تم کو اس جگہ کے اوپر ڈی پی کی ضرورت تھی رمضان میں میں نے میری رات میں آ کر میں نے ڈی پی کرا کر دیا جب بھی یہاں پر روڈوں کا مسئلہ تھا سب سے پہلے جب کانسلر کے پاس میری یہاں کی میری ماں بہنوں نے گئے تھے یہاں کے لوگوں نے گئے تھے تو کوئی کاؤپریٹر نے ان کو روڈ بنا کر نہیں دیا جب بھی میں جا رہا تھا مجھے بلا کر بولا گیا میں نے مٹریل مغایا اور وہاں کا کھلک پڑے کی روڈ کو تعمیر کیا میرے خود کے پیسوں سے بات میں کہا یہاں کے کچھ لوگوں نے ٹپنی کری کہ بھائی اس کے پاس تو پیسا کوئی پارٹی سے آ رہا میں آپ کے بیج میں اور آپ کے درمیان میں بولنا چاہتا ہوں ایک گروپیاں میں نے کسی پارٹی کا لیا ہوں اور میرے لئے حرام ہے آج فاروق احمد صاحب کے ساتھ میں جڑا ہوں تو آج بھی بہت بولا جا رہا ہے کہ فہیم کو کسی نے کچھ ٹیکٹ دیا ہوگا وہ گیا ہوگا ارے فہیم پارٹی کے لئے نہیں گیا وہ واہ شخص ہے جو فاروق احمد جو میں نے دیکھا ہے اس کی خابیلت جو کوئی نہیں بتا سکتا میں آج بتاؤں گا آپ کے بیچ میں آپ بتاؤں وہ کتے رامگری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ٹپ نہیں کی تو کسی نے سب سے پہلے اپنے والی ایف آر کے لئے وہ فاروق احمد صاحب نے آ کر بولا ہے آخا بوٹ کا جب زمینوں کا مہدر آیا سب لیڈر آنے گئے جارے آئے بولے گئے مگر کسی نے سب سے بڑا دھرنا جو کیا گیا ہے وہ کلیکٹر آفیس پہ وہ فاروق احمد تھے جو سب سے پہلے لوگوں کو لائیا آج مسلمانوں کو دلیت سماج کو OBC ST سبھی ذاتوں کو جو کہ آج جو سیاست چڑھ رہی ہے ہندو مسلم کٹنے کی سیاست ہو رہی ہے آپ کو بتاؤں یہ وارڈ سے میری بہت لگاو لگا ہے مجھے کیونکہ جب میں یہ وارڈ کے اندر گیا آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اس وارڈ کے اندر صرف ہمارے اوٹ کا فائدہ اٹھایا گیا ہے ارے بتاؤں مجھے پانچ سال جس کو تم نے اوٹ دیا میں نے بھی دیا کیا کیا ہمارے لوگوں کے لئے آج بتاؤں پانچ سال جب آمدار کی جو نیدی ہوتی ہے مسلمان بستیاں دلیس بستی کی لئے کیا کرنا چاہیے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے جو محلوں میں ارے مسلمانوں دلیس سماج کو کیا چاہیے اس کے گھر کے سام میں روڈ ہونا چاہیے اس کو کھلی گھر پانی کے لئے اور کرنج نالی بس یہی ہے نا ارے یہ تو کوئی بھی کر لے گا جب آمدار کیوں یہاں پر بتاؤں مجھے بتاؤں مجھے آمدار کیلئے کیا چاہیے ہمارے لئے یہاں بچوں کے لئے اچھا ایجوکیشن چاہیے ہمارے کو یہاں پر ایک ہاؤسپٹل جو کہ آئی سی او سرکاری جو کہ ہمارے لوگوں کو جانا پڑتا ہے اسنو پوری کرنڈ کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر سسپیشن کی بہت ضرورت ہے تاکی آگئے مگر گھروں تک پانی نہیں آیا یولے نگر کے اندر جو کہ سمیرہ باگ کے اندر آج بھی وہاں کے لوگ مجھے فون کر کے بولتے ہیں پہین بھائی ہمارے گھروں میں دو سال تین سال ہو گئے ہاتھ تک میٹے پانی کی جو سولت نہیں ہے جی ام کولینی کے اندر دو سو کنیکشن میں نے دو سو کنیکشن میں نے اپنے جو مسلمانوں کے بستیوں کے اندر نگر پالی کا کی ٹیکس پہتی پھاٹنے کے لیے نہیں تھا میں نے جا کر ان کے گھروں پر بات کی جب کمیشن صاحب کے پاس ان کی فائل لے کے گیا تو سج بولنوں چھ ہزار تین سو روپے کا کوٹیشن تھا یہاں پر ہوں گے جی ام کولینی کے لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہوں گے میں نے دھائی ہزار روپے میں وہ کنیکشن ان کا میں نے صاحب کے پاس اپرو لے کے کیا جی ام کالونی کے اندر جہاں پر آج بس کے بیس سال لوگ ہو گئے روڈ دیکھئے جا کر حالت کس طریقے سے ہو گئی حالت اسنی بس سے بطر ہو گئی کہ جانے کیلئے راستہ نہیں ہمارے محلے میں جب پارش ہوتی ہے ہر سال کا مومنٹ بن چکا ہے کہ گھرہاں ڈوبنا پھر آتے ہیں آمدار صاحب بول کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ میں یہاں کے غریبوں کو دے دوں گا یا دلا دوں گا آج بتاؤ جو کہ چار مہینے ہو گئے ہمارے غریبوں کے ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھرہں ڈوب گئے ایک روپیہ آج تک ملا نہیں ابھی تک دیکھو وقت کی کمی ہے فاروق سر بھی آنے والے ہیں میرے بولنے کے تو بہت اور بھی آؤں گا اور بھی میرے باتیں رکھوں گا اس کے لئے سید فہیم بیٹا ہے اپنے پاہ کام کے لئے اپنے گھروں سے اپنے آس پڑوس اپنے بھائیوں کو بلکل آپ سات بجے سے پولنگ بو چالو ہو جائے گا سریف مجھے میرے وارڈ سے کیا سیلنڈر کی نشانی پہ اوڈ ڈال کر فاروق سر کو اسمبلی میں پہنچانا ہے الحمدللہ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں آنے والے ٹائموں میں ابھی بہت کھلا سے باقی ہے انشاءاللہ